ہلو دوستو ویلکم دو سائبر ٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست اجاز شاہ فرنز بات کریں گے آج مارکٹ پر شبہ اینو پر ایتھرم پر بی ٹی سی پر تاکہ چیزوں کو سمجھ سکیں کہ یہ جو مارکٹ میں ایک اگین بیرش ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ مضلہ بی ٹی سی ایتھرم اور ڈیفرنٹ کوائن کے ساتھ ساتھ شبہ اینو پر بھی اثر انداز ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اگین دو ڈیویلیمنٹس ہوئی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایوالانچ نے فلپ کر دیا ہے شبہ اینو کو اور ففٹین تھ نمبر پر ایوالانچ ایوی ایکس جو کوائن ہے وہ چلا گیا ہے اور شبہ اینو سکسٹین تھ نمبر پر یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر دیکھا جائے تو ایویکس کی جو پرائز ہے اس میں ڈاؤنٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے سیون پائنٹ سکسی پرسنٹ اور شبہ اینو کے اندر سیون پائنٹ فائیو فور پرسنٹ تھوڑے ڈیفرنس کے ساتھ مطلب آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہ ڈیویلیمنٹس ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں پچھلے ٹوئنٹی فور آور میں یہ یہاں پر ہوا ہے بی ٹی سی کے اندر آپ یہاں پر اگر دیکھیں تو بی ٹی سی آپ کو ٹوئنٹی ون تھاؤزن ڈالر پر نظر آ رہا ہے پچھلے ون آور میں اس کا جو پرائز ہے وہ زیرو پوائنٹ ٹوئل پرسنٹ اپ ہوا ہے جبکہ پچھلے ٹوئنٹی فور آور میں تھری پوائنٹ فائیو فور پرسنٹ اس کا پرائز ڈاؤن ہوا ہے پچھلے سیون ڈیز میں تھری پوائنٹ فائیو ایٹ پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ ڈیویلیمنٹ ہے ایتھیرم بھی آپ کو تو یہاں پر اسی طرح سے نظر آ رہا ہے اس کو لے کر کچھ چیزیں ہیں جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہیں وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گا نمبر ون پھر شیبہ ان اوپر آتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے پہلی بات یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایکسٹریم ڈیمانڈ فار بی ٹی سی ایتھ ٹوئنٹی کے کریٹنگ نیو سپورٹ لیور گلاس نوڈ تو یہ ایک بلک گلاس نوڈ کا انیلیسز ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ the latest analysis by glassnode suggested that the worst of the sale of could be concluded but the market still needs time to recover تو یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں 20k پر ایک psychological support بنتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی ون تھاؤزن ڈالر پر اس وقت بی ٹی سی کا پرائز جل رہا ہے 20,000 پر اچھے خاصے جو ہے وہ buyers پیدا ہو چکے ہیں مطلب یہاں پر orders لگے ہوئے ہیں sentiment bullish ہے ٹوئنٹی تھاؤزن ڈالر پر لوگ buy کرنے کے لیے تیار ہوں گے لیکن short term trading ہوگی وہ وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر share کروں گا recovery جو سے ہم کہتے ہیں اس میں time لگ سکتا ہے یہ article آپ کو یہ چیز suggest کر رہا ہے extreme demand at the 20k price point for bitcoin btc appears to have forced coin bake into the hands of investors who cares less about price while creating a new realized price level تو یہی بات ہے کہ مطلب جو investors ہیں وہ price کو زیادہ مطلب نہیں دیکھتے وہ ان levels کو دیکھتے ہیں price کو نہیں دیکھتے ہیں levels کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے levels کے بعد یہ کہ وہ اپنا پھر profit book کرنا بھی جانتے ہیں short term trading کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں in the latest the week one chain newsletter published on monday glass nodes ukraine oac pointed to extreme demand around 20k region notice to each psychological price level from 20 30 20 creates a new group of short term traders یہی بات میں تھوڑے دیر پہلے آپ کو کہہ رہا تھا اچھا اب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ btc کا price جوہ وہ اسی منت کے اندر ڈاؤن جب گیا تھا تو اس نے یہاں پر ایک اچھی خاصی نیچے ایک support بنائی اور وہ ہے 18100 ڈالر کی ٹھیک ہے coin geekو پر اس کا price یہ بلب آپ کو نظر آتا ہے اتنا price اس کا down گیا اس کے بعد یہ اوپر گیا ہے تو 23000 ڈالر تک اس نے پھر regain کیا ہے یہ سمجھنا کہ جو اس کا price بہت جلد ہی شاید اوپر چلا جائے یہ تو غلط ہوگا لیکن down کتنا آ سکتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ دوستو آپ 20k پر اگر اپنے orders لگا دیتے ہیں تو 20k سے یہ ہے کہ جیسے ہی ایک jump آئے گا اس میں سے آپ اپنا profit book کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو جب suggest کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ دوستو بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا profit book کرنے کے لیے price range آپ کا ہوگا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئیہ آپ نے sale کب کرنا ہے وہ آپ کا ہوگا آپ تھوڑے profit کے ساتھ نکل جائیں سکلپنگ کر کے تو زیادہ بہتر رہے گا جتنا wait کریں گے اتنا پھر آپ کو wait ہی wait کرنا پڑ سکتا ہے کہ پھر واپس وہاں تک آئے نہ آئے data یہ suggest کر رہا ہے کہ پچھلا جو downtrend گیا تھا جب btc کا price 18,000 ڈالر پر گیا ہے تو وہاں سے جو buyers بیدا ہوئے تھے انہوں نے ابھی تک sale out مطلب majority نے sale out نہیں کیا btc کو وہ ابھی behold کیے ہوئے اور یہ بہت اچھی بات ہے مطلب ایک دکھا جائے کہ یہاں سے sentiment کو اگر ہم ناپیں تو sentiment کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے بی ٹی سی کو لے کر یہ آپ کے ساتھ مجھے discuss کرنا تھا اس کے بعد ایتھرم پر بات کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھیں ایتھرم price is bullish unless this happens تو کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے وہ کیا ہے یہاں پر آپ کو بتاؤں گا price کو آپ ذہن میں رکھئے گا ایتھرم کے ساتھ کیا ہوا ہے ایتھرم نے اپنا ہائے بنایا 1630 پر اس کے بعد مطلب 1270 کی invalidation ہو گئی ہے بیئر مارکٹ کو اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی ایتھرم کا price جو ہے وہ آپ کو اچھا خاصا اب نظر آ رہا ہے مطلب دیکھا جائے جو اس نے low بنایا تھا آپ اس کو compare کریں باقی ساری coins کے ساتھ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ overall ایتھرم کا جو price ہے وہ 50% تقریبا جو ہے وہ اب چلا گیا تھا 800 پر roundabout اس نے اپنا low بنایا اس کے بعد 1600$ پر چلا گیا تو آپ خود اندازہ کریں کہ یہ 100% اس کی price میں جو ہے وہ increase ہوا تو یہاں پر اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کون سے price zone کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے یہ چیز میں آپ کے ساتھ یہاں پر discuss کر رہا ہوں ایک چیز ذہن میں دوستو یہ بھی رکھئے گا کہ دیکھیں ایتھرم یا بین بی یا بہت سارے ایسے coin تھے جو کہ ہماری reach سے بہت زیادہ نکل چکے تھے بہت سارے لوگوں یہ کہہ رہے تھے کہ بھائیہ یہ تو بہت زیادہ مہنگے ہو چکے تو ہم کس طرح بائے کریں اب ایتھرم کو آپ نظر میں رکھیں تو ایتھرم کا price جو وہ 5000$ پر round about round about چلا گیا تھا 4800$ پر ٹھیک ہے تو اس سے نیچے جب یہ 800$ پر آ گیا تو ملکہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ بھائیہ range میں آ چکا ہے اب اس time کے اندر بھی ہم new new meme coins ڈھونڈتے رہے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی گلتی ہوگی credible coins میں پیسے لگانے کا یہ ایک بڑا اچھا time ہے تو کہاں پر پیسے لگا سکتے ہیں ایتھرم price currently consolidate at around 1550$ a bearish divergence was spotted on friday june 22$ which prompted reasonable concern throughout the weekend and decentralized smart contract token new erratic behavior confined to 1460$ to 1640$ دیکھر 1640$ یہ تو پر آ چکا ہے اب نیچے کہاں تک آ سکتا ہے the bake and fourth action may have resolved the subtle bearish cause to ethereum price still hovers in a bullish territory and relative strength index smaller time frames تو بھئی آپ price کے اوپر جانے کے چانس ہے لیکن آپ entry کہاں پر مار سکتے ہیں ایتھرم کو لے کر یہ بہت بڑی problem چل رہی ہے پوری market کے اندر میں خود پریشان ہوں کہ میں نے یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ 1200$ and something پر ایک ایتھرم بائے کیا تھا جو کہ بعد میں میں نے sale کر دیا ٹھیک اب میں اس میں re-enter ہونا چاہ رہا ہوں 800$ پر میں نے ملکہ آرڈر نہیں لگایا تھا میں نے آرڈر لگایا تھا 2500$ پر دو ایتھرم کا اور میں یہاں پر دو بائے کرنے لگا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ وہاں تک price آیا نہیں اوپر سے ہی اوپر چلا گیا اب میں اس میں entry مارنا چاہ رہا ہوں تو مجھے entry کا صحیح time نہیں مل رہا اوپر جانے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 1800$ and 60$ پر اس کا price جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے ٹھیک ہے نیچے کے لیے آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ 1270$ پر آپ کو مل سکتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں اپنی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اس کا price جو ہے وہ میں re-enter ہو سکتا ہوں اگر 1270$ پر مجھے ایتھرم ملتا ہے آپ اگر اس میں entry مارنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک اچھا price بن سکتا ہے کہ آپ تقریباً 1200$ تک اس کو بائے کریں ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی price اگر نیچے چلا آتا ہے تو 780$ مطلب اس کا price کے لیے ایک اور support line ہے 780$ پہلے بھی اس کا price یہاں تک نہیں آیا لیکن مطلب possibility تو موجود ہے جو کہ market کی صورتحال ہے لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے 47% جو ہے وہ decrease چاہیے ہوگا جو کہ مطلب ایک دم سے ہونا میرے کے حال ہے کہ تھوڑا مشکل ہے لیکن جس طرح سے ایتھرم کا price اوپر گیا تھا اس طرح سے بالکل possibility تو ہے لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے سمجھنے کی وہ یہ کہ ایتھرم کا جو hard fork ہونا تھا اس کی وجہ سے اس میں price میں increase ہوا تھا اگر وہاں سے کوئی negative news آتی ہے تو پھر تو possibility ہے otherwise بہت جلد اس کا price ایتھرم کا نیچے نہیں جانے والا اب دیکھتے ہیں شبہ انو کو 216th number پر شبہ انو آ چکا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا اور price اس کا 0.00001044 پر چل رہا ہے 7.74% اس کا price جو ہے وہ پچھلے 24 hour میں down گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو market cape اس کا جو ہے وہ آپ کو پونے 6 billion dollar پر نظر آ رہا ہوگا بھئیہ بات یہ ہے کہ شبہ انو میں جو بھی invest کرنے کا سوچ رہا ہے وہ تھوڑا سابدھان ہو جائے بڑی important بات کرنے لگا ہوں یہاں پر تھوڑا غور کیجے گا what will happen to شبہ انو price and holders after ship beers tear through this level تو وہ levels کونسی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شبہ انو کا جو وہ level تھا اس کو وہ broke نہیں کر پایا اسے ہی ملکہ price نیچے آ گیا شبہ انو price has undone the zero point zero 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 one zero six two zero point four time zero کے بعد one 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 demands on suggesting a bearish outlook تو یہاں پر جو ہے وہ surprise نیچے آ گیا اور یہاں سے لگا ایسے رائے کہ ایک bearish train جو ہے وہ شبہ انو میں نظر آ رہا ہوگا اس وقت میں آپ کو چارٹ نہیں دکھانے لگا وہ next اپنی ویڈیو میں میں آپ کو دکھا دوں گا لیکن چیز میری جو ہے وہ ضرور سمجھنے کی کوشش کیجے گا zero point four time zero کے بعد one two one will invalidate the bearish outlook for ship اگر پرائز ملک کسی بھی وقت اگلے آنے والے ایک دو دن میں یا اس ویک کے اندر again one two کو break کر دیتا ہے اور پرائز اوپر چلا جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ bearish train ختم ہو چکا اور یہ میں آپ سے بات جو کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں daily time frame کے ساتھ یہ بات میری ذائن میں رکھے گا otherwise آپ اگر investment کرنا چاہتے ہیں تو you should wait میں آپ کو یہ suggest کروں گا اس وقت ایک downtrend ہمیں نظر آ رہا ہے اور وہ downtrend آپ کو کہاں تک لے کر آ سکتا ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ zero point zero 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 nine five کی support level مطلب ایک اور zero again یہاں پر aid ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر nine کی support ہے اس کے بعد اور بھی اگر market کے وست صورتحال ہو جاتی ہے تو zero point five time zero کے بعد eight two تک بھی price آنے کے chances یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ support lines یہاں پر بالکل لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور بھی خراب صورتحال اگر دوستو ہو جائے تو price five time zero کے بعد six zero five تک بھی آ سکتا ہے اب یہ جو میری باتیں ہیں یہ ایک چلی دو لوگوں کے لیے ہیں ایک تو وہ جو یہاں پر investment کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سی بائنوں کے اندر بیٹیزی کے اندر ایتھر ایم کے اندر کہیں پر بھی دوسرے وہ جو یہاں پر hold کیے ہیں تو ان دونوں کو یہاں پر چیزیں اپنے حساب سے سمجھ لینی چاہیے اور اپنے جو decision ہے وہ کر لینا چاہیے کہ کیا کرنا ہے میں یہ سجز کروں گا کہ ویٹ ان واج کی تھوڑا گیم کیجئے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا support and resistance lines وہ ذہن میں رکھ کر آپ اپنے decision ضرور لیجے گا overall market کی situation bearish میں ملہب ایک mood میں چلی گئی ہے اچھے تقریباً ایک پورا week جو ہے وہ bullish trend میں گزرا ہے اب یہاں پر correction کی consolidation کا ایک week میرا خیال ہے کہ گزر سکتا ہے i hope دوستو ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو like کریں comment کریں share کریں channel کو subscribe کر کے بھیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ آپ اپس میں جڑی رہیں take care اللہ حافظ